موسیقی 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 کو جاندو جو شیڑنی تھی ہماری زند کرتی تھی شرارتیں کرتی تھی اپنی ہر بات منگواتی تھی تم وہ زارہ تو نہیں زارہ پہلے جیسی بہادر نہیں رہی یہ زارہ ہار گئی ہے ایسا تمہیں لگتا تمہیں بھی تو یہ لگتا ہے نا ساتھ کی میں غلط ہوں مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا مجھے بھروسہ ہے تم پر بھروسہ بھروسہ کرتی ہو تم مجھے تو کیوں لے آئے مجھے وہاں سے کیوں یقین نہیں دلایا سب کو کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں بے قصور ہوں بولو جواب دوسار زارہ ہر کسی کو بزاہتے پیش نہیں کی جاتی تمہیں میں کیا کروں ساتھ کیا کروں میں اپنے اوپر لگیوے انسان کو کیسے ہٹاؤں میں کیسے بتاؤں سب کو کہ میں نے نہیں کچھ کیا میں بے قصور ہوں ہر کسی کو یقین نہیں دلایا جاتا زارہ تمہارے گھر والوں کو تم پر یقین ہے مجھے 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 تم پر یقین ہے اسلام علیکم انکرم مجھے تم پر یقین ہے وہ آئے میں وہ سعج اچھا کہاں ہوں گے زارہ کے روم میں زارہ کے روم اور نہیں تو کیا جب تم گھر نہیں ہوتی نا تو وہ زارہ کے روم میں ہی ہوتا ہے نظر رکھو زمانہ بہت خراب ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے ہے نا چلو میں جا رہوں ٹھینکے میں جا رہا ہوں میں یہ سب کچھ بھلانا ہوگا زارہ سعج نہیں ہے سعج میں ہوں نہ تمہارے سعج میں مدد کروں گا تمہاری ہر چیز بھلانے کب میری زندگی میں یہی نکھا ہے کہ مجھ سے میرے اپنے بچھر جائیں بالکل ہے کیوں سب نے میرا سعج چھوڑ دیا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا سچ کہہ رہی ہے ساہد ماندہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گے میں نے دیل کو کھویا اور میں کبھی نہیں چاہوں گے کہ میں اپنا دوست پر کھو دوں کبھی ایسا نہیں ہو میں ہمیشہ توہر ساتھ رہوں گا موسیقی سا موسیقی تمہارے آم تمہارے پتایا ہے نہیں آج تمہارے پتایا ہے وہ میری تبیر ٹھیک نہیں تھی اور کل سارا سبھی ملکات نہیں ہوئی تھی تو اس لئے آج آفیس نہیں گیا آم گھر ہی آنا تھا تو مجھے انیویسٹری سے پیکل مجھے یاد ہی نہیں رہا بلکل آم سارا تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہی ہوگی نا کافی اوییک لگ رہے ہوں کچھ کھایا میں بھی اسے کب سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ کچھ کھاؤ پی اور ٹینشن نہ لو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں سمجھاؤ اسے ہاں ساتھ پر کچھ ٹھیک ہے تمہیں اپنا پیر آل رف پر چل گئے اور اگر نیکس ٹائم ہے جب میں آؤں نا تم مجھے بیٹ پر دکھائی نہ دو سمجھی موسیقی 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 زینی زینی کیا ہوں گیا بیٹی کب سے آوازی دی رہی ہوں تمہیں اب اب ہم مجھے تو آوازی نہیں آیا آکھی ساتھ آئے بہے ملی ہو تم اس سے زارہ کی روم میں ہوں میں نہیں بھیجھتا چھو بیچ تین کیا کہہ رہی ہو آہ نہیں کچھ نہیں ساتھ آیا تو سانس میں سانس آئے بری بڑا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کرونوں اس کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے نہ دو گھر پہ تھی تمہارے ابو گھر پہ نہیں تھے شکر کیا آپ اتنا بیار کرتے ہیں زارہ سے اس کو اس کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کتنی پریشانی جان ہو جاتی ہیں ماں ہوں نا بیٹے تم میں سے کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ پاؤں گے ملی کیوں نہیں ساتھ سے کیا پھر جھگڑا ہو گیا نہیں میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے جھگڑا کرنے کے لئے بھی تو اس کے پاس ٹائم ہونا چاہی اچھا اٹھو کھانے لگا لو نا امیر ابھی میں تاکی ہوئی ہو آرام کرنا چاہتے ہوں ارے کھانے کا وقت ساتھ آیا ہوا ہے بغیر کھانے کی تھوڑی جانے دوں گی اسے چلو اٹھو بعد میں آرام کرنا چھے آبو کھانے لگ چکا ہے تو آجلد کھانے پہلے تم ادھر بیٹھو اس کا مو ٹھیک کرتے ہیں کیوں کیا ہو دو ہے تمہارے موڑ کو تم بھی عجیب ہو یہ بھی کوئی سوال ہے تو تم موچ لو ہو سکتا ہے زارہ کا موڑ نہ ہوا دان کرنے کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بتاؤ زارہ تم ہمارے بیج میں جھگڑا کرواؤ گی اب ساتھ تیس بس کرتا ان باتوں سے میرا دل نہیں بھیلتا میں تو بس مزاق کر رہا تھا تمہیں سانے کے لئے اس کا دل ہی نہیں ان بات کرنے کو تم اس سے تم مر کا بسارہ آہ کھانے پر آجو زارہ تم بھی آجو خوک نہیں ہے مجھے تم دنو جائے تم بھی شلو نا ہمارے سے ساتھ کھانا بہت نہیں ہے ایک کام کرو تم کھانا یہی لے ہو ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں کھاتی کیوں ساتھ کر جاؤ ساتھ بہت ہوئی دیرہ کے لئے رہنا چاہتی ہوں تم جاؤ زینین کے ساتھ بسارہ ساتھ بھی اس اب تم آجو کھانے پر آجو کھانے کھانے پر آجو کھانے پر آجو ہاں میں جانتی ہوں زارہ بہت پریشان ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں تب بھی اس کو چیرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں پہلے تم خود کو تو نارمل کرو تم نے خود کو دیکھا ہے کتنے ٹینس لگ رہے ہو میں ٹھیک ہوں یار میری خیر ہے لیکن مجھے تمہاری پرواہ ہے تمہیں دوسروں کی تکلیفوں کا احساس ہے لیکن خود کے بارے میں بھی تو سوچوں نا میں نے کوئی جوک سنایا ہے تمہیں نہیں نہیں مجھے بتاؤ کوئی جوک سنایا ہے جو اتنی ہسی آ رہی ہے تم بھی نیٹ ٹپیکل ہو جاتی ہو ایٹس نوٹ فنی مجھے سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے میں کب ڈنائے کر رہا ہوں اس بات سے میں مزاق نہیں اڑھا رہا تھا تمہیں پریشان دیکھ کر اگر میں پریشان ہو رہی ہوں تو تم میری پریشانی کا مزاق اڑاؤ گے میں مزاق نہیں اڑھا رہا ہوں دواری پریشانی کا ٹھیک ہے اب تم جاؤ میں مزاق نہیں اڑھا رہا تھا زینی میں ٹھیک ہو کیوں پریشان ہو جاتی ہو کاؤ موسیقی 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 زارہ کا ہے کمرے میں یہاں حسپ نہیں موسیقی کیا سوچ رہی ہم ٹھیک نہیں ہے زارا نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وقت دیل کو یاد کرتی ہے میں اس حال میں اسے دیکھتی ہوں نہ تو میرا دل کٹ کے رہ جائے اسے کچھ ہو گیا منظور صاحب تو کیا کریں گے نہ نہ کریں کچھ ہو لیکن آپ نے اگر چیترہ مجھے رکھا تو اس فیس سے بہت مشکل سے نکل پائیجے ہم اس کی فیزیکل منٹل ہیلتھ بینیوں کا خیال رکھ لاؤ یا گروہ نہیں دیکھی جاتی اس کی یہ آنت ان سے تھوڑا سا وقت دیا اس حیر اتنی آسانی سے اس ٹراموں سے باہر نہیں ہی کر سکتی وہ قدرت کے ملے دکھ پہ تو پھر سبر آ گیا تھا اپنے سے ملے دکھ پہ سبر نہیں آ رہا مجھے جب اپنے ہاتھ میں کچھ لو تو وقت پہ چھوڑنا پڑتا ہے اس نے کیا ہوگا یہ اور کیوں کیا ہوگا پتہ نہیں کس سے کیا پوچھ ہے آپ بھی اس ایک برا خواب سمجھ کے بھول جائے جتنا برا ہمیں انتر وہ ہو کیا جتنا اس معاملے کو کرے دیں یہ بندان لوگوں نے ہمارا پیشہ کریں گے آپ نے اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنانا چاہتا گھر سے بار بار دنگل گی تو لوگ ترہ ترہ کے سوال کریں مجھ ہی اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے مزور صاحب بھروسہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں لوگوں کو یقین دلاؤ جو واقعہ ہو گیا اسے حیدل آباد کی گھریوں میں تفن کرنا بہتر ہوگا حسان نہیں حسان نہیں مشکل بھی نہیں ہے سلواز تھوڑی کوشش کرنے پڑے گی زعوت سے پچھلی کوئی بات نہیں کرنی ہو جو ہو گیا اس پہ مجھتے ڈال نہیں بہتر ہے در آری دے در آری دے دونڈے تجھے دل مرائے دونڈے تجھے دل مرائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے کب سے ہے ویڈیفل ویڈیو اندید ویڈیو اندید مجھے سب کمی پریشان لکھا مجھے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر تو دل میں بسنا ہے اور یاد میں نہ چاہتے بھی اندیم اپنے بیٹھے عدیر کی قائش کی وجہ سے تمہیں بہت بناہ گی لے کی آئی کسی نکلوں گے کسی نکلوں گے کسی نکلوں گے میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں ایسی نکلوں گی تمہیں تجھن دیا نیل کو بلا دیا اپنی بیٹھ شوٹ اپنے ہاتھ نہیں کی وہ سعاد نے مجھے بتایا تھا زارہ کے بارے میں لیکن میری تو حمد ہی نہیں پڑی کہ میں اس سے ملتی اب کیسی طبیعت ہے زارہ کی بہتر ہے پہلے سے بخار تو اتر گیا ہے لیکن بس روتی رہتی ہے سائر ہے اب آہستہ آہستہ طبیعت سملے گی اس کی قرار آئے گا اسے آپ نے دعا کر دی ہے میری زارہ کے لیے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں میری بچی نے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے میں نے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا بھی نام لیا دعاوں میں بات نہیں کہ ساسد کی نظر لگ گئی ہمیں اللہ رحم کرے بس اچھا پریشان مت ہو سارہ کے لیے تو میں بھی بہت پریشان ہوں میری بیٹی جیسی ہے وہ ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا میں نے اور اسے دکھ میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں نے تو اس بچی کو ہمیشہ راستے مسکراتے ہی دیکھا ہے اور اب اب تجھے سے مسکرانہ ہی بھول گئی ہے بیٹے بلا کے لیاؤں سارہ کو نہیں نہیں بھاوی رہنے دیجئے نا ہم جا کر خود ہی مل لیتے ہیں چل کے ملنے اس کی جلدی کوئی بے احتوار کیسے ہو سکتا ہے وہ سب تو میرے اپنے تھے نا وہ تمہارے اپنے نہیں تھے اور نہ ہو سکتے ہیں یہی سمجھایا تھا تمہیں پہلے بھی اور اب بھی تم یہی باتیں کر رہی ہو اگر تم ابھی بھی اپنے لیے کھڑی نہیں ہوئے تو اس بوش کے تلے تھستی جاؤگی وہ دل میں بستا ہے وہ دل میں بستا ہے میری بچھی میری جان کہ جاؤں بس میرے بچھا میری بچھا سبر کو نہیں بٹھا اللہ کو یہ نہیں من صور دے بس 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 میرے بچھا ہوا فکر نہ کرنا بٹھا سب تمہارے ساتھ موسیقی 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 اولاد کی خواہش حرمل کر اور تمہاری اسی منفی سوچ کی وجہ سے آج ہمارا نیشن سفر کر رہا ہے اسلام علیکم نیہوالیکم السلام سب ٹھیک تو ہے نا ہاں کیوں کیا ہوا نہیں وہ آج آفیس میں کام زیادہ تھا اس لئے لیٹ ہوگی گھر میں بڑی خاموشی سی ہے سب کہیں گئے ہوئے ہیں ہاں آنٹی شاید کہیں گئے ہیں تم نے پوچھا نہیں کہا گئے اب وہ مجھے بتا کے تھوڑی نہ چاہتی ہیں اور ویسے بھی میں ان کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ زارہ کی طبعت کیسی ہے بات ہی نہیں ہو سکی وہ شاید سو رہی تھی تم ملنے جا سکتی ہے اس ہم ایسے جا دیکھ رہے ہیں نہیں وہ آنٹی کو اعتراض ہوگا میں اسی لئے ان کی فگر مت کرو تم میں اسے بات کرلوں تم ساتھ نہیں چلو گے نہیں وہ ایکشلی میرے آفیس میں آج کل ایک نئے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے تو کام کافی بڑھا ہوا ہے میں نہیں چاہ سکوں اچھا مائن وہ میرے آفیس میں دینر ہے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے سب کی وائس آ رہی ہیں تم چلو گی ہاں کیوں نہیں کب جانے نیکس ویک ٹھیک ہے تم فریش ہو جا میں تمہیں لیکھانا لگاتی ہیں ہاں یہ بھی ہے ہاں یہ بھی ہے سنوالی نیکہ کے بعد تم پرلی دفعہ آئی ہو کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے بات ایویش ہم کسی اور سرکمسٹانسز میں گلتے ہیں زارہ کو دیکھ کے مجھے خواہز درہ لگ رہے نہیں ہاں یار ہم بھی کافی پریشان ہیں اس کی وجہ سے آریہ ہمیں زارہ کو اس ٹراما سے نکالنا پڑے گا ایسے نہیں چل سکتا خوش کر رہے ہیں کافی مشکل ہوگا آسان کام ہی ہے یہ بھائی بتا رہے تھے کہ زارہ منٹلی بہت زیادہ ڈسٹورپڈ ہے ہاں ساتھ سے تو وہ اپنے دل کی بات کر دیتی ہے ہم سے نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اسے ایسے نہیں دیکھ سکتے زارہ اور بھائی تو بیسٹ فرنس ہیں تو ہمیشہ سے ساری باتیں شیئر کر ساتھ کی وجہ سے ہماری بھی حمد بنی رہتی ہے علیہ پریشان نہیں ہو ہم سب مل کے زارہ کو اس مشکل وقت سے نکال کر تھائیس ڈالی تم نے میری فیملی کا بہت ساتھ دی ہے آپ کی فیملی اب میری فیملی آپ شاید بھول رہے لیں اب ہم منگیتر نہیں ہیں ہاں یہ تمہیں سچی میں بھول گیا تھا اب تو میری اوفیشنل بھائی آپ کی کام کا کیا ہوا کب جان چھٹے گی آپ کی بس کچھ ٹاسک رہتے ہیں ختم ہو جائیں گے آپ تو ریزائن نہیں کر رہے تھیں ہاں ریزائن تو کر دیا تھا بس کچھ کمیٹمنٹس رہتی ہیں جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں یہاں سے آن لائن کروں گا پر اب لگتا ہے کہ مجھے وہی بیٹھ کے وائنڈ اپ کرنے چاہیے تھا کام تو اب مطلب کیا ہوگا کچھ نہیں بس یہ ٹاسک پورے کروں گا سیر چھڑو 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 سچ کہہ رہے ہوں ساد واندہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گے میں نے ان دیل کو کھویا اور میں کبھی نہیں چاہوں گے کہ میں اپنا دوست بھی کھو دوں کبھی ایسا نہیں ہو یا ہمیشہ توارے ساتھ رہو ساد آیا ہے تو سانس میں سانس آئے میری پڑا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اس کی پریشانی دیکھیں نہیں جا رہی تھی مجھ سے نہ دو گھر پہ تھی تمہارے وہ گھر پہ نہیں تھے شکر کیا میں نے مجھے تو سادمی کے خطاBill موسیقی اتنے دن ہو گئے ہیں کب تھا خود کو کمرے میں اس طرح بند رکھو گی ہی وہ دن نہیں کرتا کچھ کرنے دل کی تو تم رہنے ہی دوزارا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو روک تو نہیں سکتے نا امی اب وہ دونوں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں اگر تم خود کو اسی طرح کمرے میں بند کر لوگی تو خود کو اس اندھیرے سے کیسے باہر نکالوگی یہ تو اپنی زندگی اندھیرہ بند کر رہ گئی فضول باتیں مت کرو اپنا نہیں تو دوسروں کا ہی خیال کرو کیوں آئی ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط کر رہی ہو مت آیا کریں مجھے سمجھانے چھڑھ اپنے مجھے میرے حال پہ کس کے لیے کر رہی ہو تم یہ سب تمہارے یہاں بیٹھ کر رونے سے کسیوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی جلدی کوئی بہتبار کیسے ہو سکتا ہے وہ سب تو میرے اپنے تھے نا وہ تمہارے اپنے نہیں تھے اور نہ ہو سکتے ہیں یہی سمجھایا تھا تمہیں پہلے بھی اور اب بھی تم یہی باتیں کر رہی ہو اگر تم ابھی بھی اپنے لیے کھڑی نہیں ہوئے تو اس بوش کے تلے تھستی جاؤ گی پھر میں کیا کروں مہین کچھ مت کرو تم پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بس اپنے دماغ سے وہ سب نکالنے کی کوشش کرو نارمل ہونے کی کوشش کرو زارہ کیا تم چاہتی ہو کہ امی ابو اسی طرح سٹریس میں رہے تمہاری وجہ سے تو اٹھو باہر چلو سب کے ساتھ بیٹھو گی تو نارمل فیل کرو گی ضارہ چلو باہر چلو اٹھو چلو بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تم سے نصرت میرا خیال ہے آخری دفعہ ہم آسفہ بھابی کے گھر تم سے ملی ہوں میں اور اس بات کو بھی بہت دن ہو گئے ہاں وین بس تمہارے بھائی کی طبیتی ٹھیک نہیں رہتی اور میں تو گھرداری میں پڑی نہیں خیر یہ بتاؤ تمہاری بچی ہیں کیسی ٹھیک ہے الحمدلہ اچھا ماہین یہی ہے یا اپنے گھر چلی گئی ماہین چلی گئی ہے اپنی سسرا لیکن آج آئی ہوئی ہے تمہارے میں یہ چائے بنا رہے ہیں اچھا اچھا اور زارہ کیسی زارہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے آئے گی تمہیں سلام کرنے بھی اچھا یہی بات ہے یا تم کو چھپا رہی ہو کیا مطلب ہے تمہارا اب تم تو ایسے ان جان بن رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کیا کہنا کیا چاہتی ہو تم میں نے تو سنا ہے کہ تمہاری بچی کا کسی سے آفیر ہے اور سسران والوں نے نکال دیا صاف صاف کہیں دوسرا ترٹی آخر آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ابھی مہین تم جاؤ بیٹے میں بات کر ہی مانتی سے جا مہین تمہیں کس لیے کہا ہے مصورت سروت سب کو خبر ہے اور سروت ایسی باتیں چھکتی نہیں ہے مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہے اس لیے تو تم سے پوچھنے چلی آئی آنٹی آپ یہاں پر پوچھنے آئی ہیں یا پھر ٹو لینے آئی ہیں جاؤ نہ مہین میں کر رہی ہوں نہ بات تم جاؤ بیٹے عجیب کچھ بھی کچھ بول دیتی ہے کسی کے بھی سامنے اس کو لے کے جاؤ سروت تمہارے بچی تو بلا وجہ غصہ ہو گئی اور میں تو تمہارے بچی کو چھوٹے پند سے جانتی ہوں میں نے یقین نہیں گیا ہاں تمہارے تو سامنے بڑی ہوئی ہیں میری تینوں بچیان تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر ایسی ہوتی اور یہ زارہ یہ تو میری تینوں بچوں میں سب سے زیدھی ہے تو تمہیں پتہ بھی ہوتا نا اگر ایسی بچی ہوتی ہماری تو خود سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا ہے ہمیں تو بس ایک قول آئی ہے اس کی سسرال کی طرف سے کہا کے اپنی بچی کو لے جائے باگلوں کی طرح ہم بھاگے بھاگے گئے ہیں وہاں جا کے اپنی بچی کی آنت دیکھی ہے تو کیا کہو وہ تمہیں قسم سے سمجھ ہی نہیں آیا کس کی سازش تھی اگر ہماری بچی کو گھر سے نکال لاتا ہمیں کہہ دیتی ہوں ہم تو کب سے نانا چاہ رہے تھے اس کو پہلے ہی واپس اس کا بوان کون تھا ایک میاں تھا بچھنا گیا بچہ تھا ہاں صحیح کہہ رہی ہو لوگ دیکھتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں پھر کیا ضرورتی بہار بہار شاید کیا ضرورتی بہار شاید گھر کی باگ کرنے کی کیوں نہ کروں کوئی بات بھائی ہاں پتہ نہیں وہ لوگوں کو کیا کیا بتائے گی ہم دردیاں سمیٹنے کے لئے اس کے پاس سمیٹنے کو ہے ہے کیا سب کچھ تو ہم نے لے لیا خیر اس گھر کا کرو گی کیا تم اب پتہ نہیں کیا ہے پہ دے دوں گی میرے بیٹے کی نشانی ہیں ایسے نہیں دینے دوں گی اسی کو ہاں خالی گھروں پہ جنوں کے سائے پڑ جاتے ہیں اچھا ہے نا یہاں کوئی رہے گا پیسے بھی آتے رہیں گے نئی نئے کے نہیں چاہیے مجھے پیسے بات میں رکھ لوں گی پیسے بھی میرا گھر ہے جو دل میں آئے گا کروں گی جس چیز کو حاصل کر کے تم اتنا خوش ہو رہی ہے نا وہ میری پرابٹی تھی جو میں نے عدیل کے نام کی تھی اور میں کسی اور کو اس پر قبضہ کرنے نہیں دوں گا عدیل نے وہ گھر جو ہے زارہ کے نام کیا تھا اور صرف زارہ کا ہی حق رہے گا اس گھر پر سمجھائی آپ کو تردم کیا ہے وہ کیا آر وقت زارہ زارہ کرتے رہتے ہیں چلی گئی ہے نا وہ یہاں سے چیوں بہت بہت اس کا نام دیتے رہتے ہیں مائی کس لئے سے میں بات کر رہی ہو باپ سے نہیں نہیں کہنے دو اسے کہلینے دو اب وہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اب زارہ اس گھر سے چلی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کر کے گئی ہے وہ یہاں سے دیکھے دکھائی بات کے اوپر تم دونوں یقین کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا میرا دل ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا لڑکا کون تھا کس کی سازش تھی جس دن مجھے یہ پتہ چل گیا نا کسی کو معاف نہیں کروں گا کوئی کوئی کیوں کرے گا سازش کسی کی کیا دشمنی زارہ سے ہاں ہم یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس نے دشمنی نکالی اور کیوں بس کرتے ہیں میرا خیال ہے ہر وقت اس گھر میں زارہ 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 ہوتی رہتی ہے میں اس کا نام اس گھر میں نہیں سننا چاہتی ہوں اب اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں آپ اگر آپ نے اس کا نام دیا نا تو وہ اچھا برا کوئی نہیں ہوگا ارے تم بھی اب بس کر دو فریتا بس کر دو بہت ہو گئی چھوڑ دو اس کا پیچھا اس گھر کی بات تم نے باہر نکالی کی اس وقت سے ڈرو جب اس بدنامی کی چیٹے تمہاری بیٹھیوں کے دامنت اپنا پہنچے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے یاد رکھنا موسیقی